موسیقی 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 گھرونوں سے بات کی میں نے کہا اس طرح کہ میں مسئلہ ہو رہا تو انہوں نے کہا بھئی کوئی بات نہیں ہے اسے کوئی فین وغیرہ پریس ہو گئی ہو گئی تو چیک کروا ہو ڈاکٹر کو تو کچھ نہیں ہوتا پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں پھر دوسرے کے پاس گیا ہوں پھر تیسرے کے پاس گیا ہوں ایک نے مشورہ دیا بھی ایم آئی کروا ہوں اس کی ملتان گیا ہوں ایم آئی کروا ہی ہے تو ایم آئی بھی پتہ لگا بھی یہ مسئلہ ہو گیا کہ آپ کی حرام مغزبنی نالی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی اور تو آپ کی نا وہ ڈسکیں جو ہیں ڈسکیں ہوتی ہیں یا پھر مورے جن کو گھورتے ہیں ریڈ کی ہٹی کے مورے ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ حرام مغزبنی نالی میں گھسے ہو تو اس دن سے جیسے یہ بات مجھے پتہ لگی میں نے اپنے گھربلوں کو بتائی تو میری ماما جو ہے وہ کہا سور پہ انہوں نے اسی دن سے اپنا روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیا ہے لائک پروپر پریئر میں وہ گئی ہے میری ماں کیونکہ بڑی نا دعائیہ ہے دیکھ اس نے پھر روزے رکھنے شروع کر دی ہے میرے پوری میری پوری فیملی جو ہے وہ لائک دعا میں جاتی تھی روز میرے سمیت میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا ہے وہ کالر لگ گیا مجھے ڈاکٹروں نے کہا بھی نیک ٹریکشن کروا ہوگے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا گردن کو ایسے پکڑ کے نہ کھیشتے دے اوپر کی طرف کہ اس سے وہ ہٹیاں باہر آئیں گے لیکن اس سے مجھے اور زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد ملتان میری فیملی نے کہا بھی ملتان جائیں گے تو ملتان کے پہلے مہینے کی چودہ طریق پندہ طریق کو آپریشن کا آپریشن کی ڈیڑھ سکس ہوئی اب مزیداری والی بات کہ ڈاکٹر مجھے کھول کے بیٹھا ہوں میں اس کے پورا گھلہ میرا گھٹا ہوگا یہاں سے اور اس کے جیسے لگا ہوگا پورا کھلا ہوں گا اب ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا اس ٹائم پہ وہ باہر آ گیا چھوڑ کے مجھے یہ مجھے میرے قصر نے بتایا جو وہاں اس ہسپیٹر کا خورمہ شرک تھا اس نے مجھے بتایا بھی ڈاکٹر پریشان ہو کے باہر آ گیا میں نے پوچھا بھی کیوں کہتا ہے یار ایک نہ ہڈی جو تھی مورے کی ایک ہڈی باقی سارا باہر آ گیا اس کا ایک ٹیس جو تھا نا وہ نالی کے اندر جا کے نہ دھسا ہوا تھا وہ نہیں تھا باہر نکال دکٹر پریشان تھے سپیشل لائٹ انہوں نے میں ہوا ہی مائکروسکوپ میں ہوا ہیا کہ یار اس کو باہر نکالنا کسی طریقے سے اور اس کی اگر ہم دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو میری پوری فیملی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رکھا کس کے لیے تھے ڈاکٹرز کے لیے کہ میرا آپ پریشان جائے وہ ڈاکٹرز نے نہیں کرنا بلکہ کس نے کرنا خدا نہیں کرنا اب ڈاکٹر پریشان دیکھی جا رہا مجھے ڈیڑھ گھنٹا وہ بیٹھ کر دیکھ رہا مجھے بھی یارنا اس پہ کیا کرو ہوں کھول تو میں نے لی ہے وہ ہڈی کو تھوڑا سا چھیڑتے تھے تو وہ ہڈی اور آکے جاتی تھے اگر اور آکے جاتی تھے تو میری پوری بازو جاتی تھے پوری ٹام جاتی تھے ہمیشہ کے لیے پریشان اب وہ دیکھ دیکھتا جا رہا دیکھ اور اس کے دیکھتے دیکھتے ایک موجزہ ہوگا میری زندگی وہ ہڈی اور تو میٹی کے لیے خود ہی بہر آگیا یہ خدا کے نام کو جلا آگیا پھر اس کے بعد آپریشن میں نہ ہو گیا سکسسول خدا ان کے نام کو جلال میں جب ٹانکیں اپنے کھلوانے گیا ہوں تو ڈاکٹر نے مجھے یہ بات تب بتائی تھی کہ بھئی یار تیری یہ کھڑی اس طرح گھر کے اندر ہی تو وہ آٹومیٹیکلی بہر آگی تو میں نے اس کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ میرے اس گواہی کا سارا عزت اور جلال صرف خدا ان کے نام کو آگیا اور میں نے اس کو یہ بھی بات بتائی کہ ہم ساری فیملی کرسن ہے اور میری پوری فیملی نے روزہ رکھا ہوا تھا سپیشلی آپ کے لیے تو میں نے لیے رکھا تھا میں نے کہا ہاں جی صرف آپ کے لیے رکھا تھا کیونکہ آپ نے آپ کے ذریعے یسو نے آپریشن کرنا تھا اور واقعی میری زندگی میں ایسا کام ہوا ہے تو پائی صاحب کے لیے پائی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزارو انہوں نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہے ان سے رات میری بات اور اسی کہہ رہت ہے کہ ہم نے اس کو چرچ لیول پہ بھی اس کو یاد رکھا ہے آپ کو تو تھنکیو سو مچ پائی صاحب کلام اللہ پاور مت کر دے تھنکیو جی